ہیلو دوستو ویلکم بیک اکینڈ ٹو ہیل سولیشن دوستو بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کھانا تو بہت کھاتے ہیں لیکن سریر پر کوئی اثر نہیں پڑتا سریر دبلہ پتلہ اور کمزور ہی رہتا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں زیادہ کھانا کھانے اور کم کھانا کھانے میں ہی پروپر نیوٹریشن کا لینا دونوں ہی الگ الگ بات ہیں زیادہ کھانا کھانے سے آپ اگر موٹے بن بھی گئے تو سریر بہار سے ہی گول موٹول اور تھلتلہ ہی بن سکتا ہے اگر آپ کو اندر سے طاقت سٹیمنا اور ایکٹیونیس کے ساتھ ساتھ ایک صحیح بوڈی چاہیے تو ایک پروپر نیوٹریشن والا کھانا بہت ضروری ہے جو کی سہری کھان پان میں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں ملاوٹ کی چیزیں ہی کھانی پڑتی ہیں ان ویٹامینز اور منرلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سپلیمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں جس میں ایک بہت پاپلر کیپسول مارکیٹ میں اپلپد ہے اس کا نام ہے ریوائٹل ایچ اس کا ایڈ بھی ٹی بی پر دکھایا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ اس کا ان کے سریر پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے اس پروڈکٹ کو غلط سمجھ لیا دوستو کسی بھی سپلیمنٹ کو اثر دکھانے کے لیے آپ کو اس کو لینے کے ساتھ صحیح طریقہ کھانے کا صحیح ڈوز اور کب تک لینا چاہیے ان باتوں کا پورا دھیان رکھنا چاہیے اس سے آپ زیادہ ایفیکٹ پانے کے ساتھ ساتھ ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ریوائٹل ایچ کیاکسل کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کتنے دن میں اس کا اثر دکھنے لگتا ہے جس سے اگر آپ اس کا یوز کر رہے ہیں تو بینہ کسی پرابلم کے پورا فائدہ ہو تو یہ ہے ریوائٹل ایچ کیاکسل جو سن فارما سوٹیکل کمپنی کا بہت پاپلر برینڈ ہے یہ مینز اور وومینز کے لیے الگ الگ پیکنگ میں آتا ہے یہ دس کیاکسل کی سٹریپ میں اور ساٹھ کیاکسل کی بوٹل پیک میں بھی آتا ہے پہلے آپ ایک سٹریپ لے کر ٹرائے کر سکتے ہیں بوڈی کو سوٹ کرنے کے بعد ہی بوٹل پیک لیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا آن لائن سٹور پر ایزیلی مل جائے گا ریوائٹل ایچ کو بہت سارے ویٹامینز، مینرس اور جنگ نیک کے اپروپریٹ کامبینیشن سے بنایا گیا ہے جو بوڈی کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں یہ فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو امپروب کرتا ہے سٹریس کو کم کرتا ہے سٹیمنا کو بڑھا کر بوڈی کو انرجک کرتا ہے اور کمزوری کو ختم کرتا ہے اس میں سگر نہ ہونے کی وجہ سے ڈیابیٹیز والے لوگ بھی اسے لے سکتے ہیں اور اسے صحیح طریقے سے لیا جائے تو اس کا کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اسے لینے سے پہلے کچھ باتوں کا ضرور دھیان دیں اسے پریگنینسی یا بریسٹ بیڈنگ کے کیس میں نہ لیں کسی اور سپلیمنٹ کے ساتھ بھی اسے نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے اوورڈوز ہو سکتا ہے اسے لینے سے پہلے یا بعد میں ایلکوہل کا سیون نہ کریں تو چلو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کو لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کب تک لینا چاہیے آپ اس کا ایک کیپسول ڈیلی کھانا کھانے کے بعد صبح یا سام کبھی بھی لے سکتے ہیں لگ بھگ دو ہفتوں پہ آپ کو اس کا اشر تکھنے لگے گا اس سے لگتار دو سے تین مہینے لیں اور پھر پندرہ سے بیس دن تک چھوڑ کر پھر اسے اپنی جرورت کے حساب سے پھر سیل لے سکتے ہیں تو یہ تھی ریوائٹل ایچ کی پوری جانکاری اگر آپ کو ویڈیو ہیل فل لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پھر سیکل ڈیو ٹھیک ہے ہمارے چین لئے موسیقی